بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نبی برکش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی انساسو چھاسی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبار لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹینٹیں مل سکیں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو جو لوگ گولڈ میں انٹرسٹڈ ہوں بیچنے میں یا فریدنے میں وہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح انفرمیشن ملے تو دوستو آج کی ویڈیو میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا گولڈ کی چوڑیوں کی انفرمیشن دوں گا اس کے بعد عالمی مارکی کرر بتاؤں گا آپ پھر یہاں لوکل بات کریں ٹھیک ہے دوستو دیکھو دوستو یہ ہے چاندی میں اس وقت بنی ہوئے ہیں یہ آٹھ چوڑیاں ہیں اور یہ اگر چاندی پہ اگر بنوائے گے تو چاندی پہ یہ بنے گی بیس ہزار رپے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو گولڈ میں بنوانا چاہیں تو یہ جو آٹھ چوڑیاں ہیں یہ گولڈ میں بن جائیں گی کس کیرٹ میں بنے گی اور اس کا جو نیٹ بزن ہوئے گا وہ ہوئے گا نبے گرام اور اس کے اوپر جو پالج لگے گی وہ تیرہ گرام پانچ سو رپے پانچ سو ملتی ہے ٹھیک بنتی ہے اور اس کے اوپر جو مزدوری ہوئے گی وہ پانچ ہزار رپے بنے گی گولڈ میں اگر بنوائیں گے اب یہ نبے گرام نیٹ بزن اور تیرہ گرام پانچ سو ملی جو پالج کا بزن اور پانچ ہزار مزدوری جی اگر ہم تینوں رقم کٹھی ملائیں تو یہ بنتی ہے تقریبہ نا پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو رپے اور جو گولڈ کی خالی قیمت بنے گی نبے گرام کی بزن کی وہ چار لاکھ چوراسی زار دو سو رپے ہوئے گی ٹھیک ہے اور ٹوٹل گولڈ میں یہ بنے گی پانچ لاکھ اکسٹھ زار آٹھ سو رپے میں آٹھ چوڑیاں اکیس کیریڈ میں بنے گی چاندی میں لیں گے تو یہ چاندی میں بنے گی بیس زار پر ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ تھی چاندی کی چوڑیوں کی انفرمیشن اور گولڈ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ کی تو دوستو عالمی مارکیٹ میں جو گولڈ کا ریٹ آج ہے وہ ہے چودہ سو پندرہ ڈالر فی آنس پہ آ گیا ہے کل عالمی مارکیٹ میں تھا چودہ سو چھبی ڈالر فی آنس اب عالمی مارکیٹ میں گیارہ ڈالر کم ہو گئے ہیں اب یہ چودہ سو پندرہ ڈالر فی آنس کا ریٹ ہوتا ہے اور ایک آنس میں ہوتے اکتیس گرام ایک سو میلی اگر یہ تولے میں کلکولیشن کریں تو ایک تولے میں جو وضع نکتا ہے وہ گیارہ گرام چھے سو چھو سٹھ میلی ہو تو ایک تولہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات کا اور اضافہ میں آپ کو کر دوں کہ عالمی مارکیٹ کا اور پاکستان میں جو ریٹ ہے گولڈ کا اس میں تقریباً اٹالیس روپے کا فرق چل گا اس وقت عالمی مارکیٹ میں اٹالیس زیادہ ہے پاکستان میں اس کی نسبت اٹالیس کم ٹھیک ہے اب یہاں بات کرتے ہیں لوکل میں اس وقت میں تھا ہوں لیبرٹی مارکیٹ گولڈ برک تری لاہور پاکستان تو دوستو یہاں لیبرٹی سرافہ اینڈ جیمز آئی اسوسییشن جو ریٹ جاری کیا گیا وہ دوستو آگیا ہے دوستو آئی تاریخ ہے چار جولائی دوہزار انیس اور جو ریٹ آیا ہے وہ چوبیس کیرٹ کا ہے اٹھتر ہزار پانچ سو روپے فی تولہ جی ہاں دوبارہ سن لیں اٹھتر ہزار پانچ سو روپے فی تولہ چوبیس کیرٹ کل کی نسبت گیارہ سو روپے کم ہو گئے اور اگر یہ فی گرام دیکھے چوبیس کیرٹ میں تو یہ بنتا ہے ستاٹھ سو تیس روپے فی گرام چوبیس کیرٹ اور بائیس کیرٹ کی بات کریں تو دوستو بائیس کیرٹ ہے اکتر ہزار آٹھ سو اٹھونجا روپے فی تولہ اور فی گرام یہ بنتا ہے اکسٹھ سو انتر روپے فی گرام بائیس کیرٹ اور اکیس کیرٹ کی بات کریں دوستو تو اکیس کیرٹ ہے اٹھا اٹھا ہزار چھے سو اٹھا سی رپے فی تولہ اور فی گرام یہ بنتا ہے اٹھون جا سو انانوے رپے فی گرام اکیس کیرٹ اور دوستو اگر چاندی کی بات کریں تو دوستو چاندی ہے آٹھ سو چالیس رپے پر تولہ ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے جیم سٹون کے بارے میں یا زیورات کے معلومات چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو ریپل آئے دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے دوستو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سپرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی تباہ لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹیمپے مل سکے تو دوستو ملتے ہیں کل تب تک اجازت دے اللہ حافظ